بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا قیامت کے دن ایک خطاکار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس سے آگ دور بھاگنے لگے گی مالک دوزخ یعنی فرشتہ آگ سے دریافت کرے گا تو اسے پکڑنے کی بجائے اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہو آخر کیا معاملہ ہے؟ آگ کہے گی اے دوزخ کے سردار میں اسے کیوں اور کیسے پکڑ سکتی ہوں کیونکہ اس کے موں سے روزے کی خوشبو مانع ہے دوزخ کا فرشتہ مالک پوچھے گا کیا تو روزے کی حالت میں فوت ہوا وہ کہے گا ہاں روزہ میں فرشتوں کے ساتھ موافقت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کے ساتھ موافقت کرنے والا عظیم ثواب کا مستحق بنتا ہے اور اس کا حشر صالحین میں ہوگا نیز فرمایا جو شخص روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے ستر سالہ مسافت پر دوزخ کو دور کر دے گا قیامت کے دن جب آتیش دوزخ گناہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو فرمائے گا اس کے سامنے آئیں جب روزے دار اس کے سامنے ہوں گے تو ان کی خوشبو سے دوزخ کی آگ چالیس سالہ مسافت پر دور ہو جائے گی تمام گناہوں سے کلی طور پر احتراز و اقتراب کرنے کی کو حقیقی روزہ سے تعبیر کرتے ہیں حقیقی روزہ یہ ہے کہ اپنے دل سے دنیوی جاہو مال کو نکال باہر کرے اور یادِ الہی سے اپنے قلب کو بھرپور رکھیں اس قسم کا روزہ انتہائی مشکل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقصود بندوں کو ہی نصیب ہوتا ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ روزے کی حالت میں کسی غیر شرعی عمر و نامحرم پر نظر نہ پڑے بری صحبت سے محفوظ رہنا تاکہ دل میں کسی غلط چیز کا خیال تک نہ پیدا ہو لوگوں کی مجلس میں نہ جانا تاکہ فضولیات سے بچ سکیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ماہِ رمضان کا سب سے عالی وظیفہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی شخص ماہِ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا یہ سنتے ہی ایک آرابی رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وارض گزار ہوا میں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہوں اور یہ ثواب تو وہی پائے گا جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی کوئی روزے دار ماہِ رمضان میں ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں 56 شہر دریافت تیار کراتا ہے ہر شہر میں اتنے ہی محلات اور محل میں 56 مکان اور ہر مکان میں اتنے ہی تخت اور ہر تخت پر 56 ہوریں جلوہ افروز ہوں گی جن کی نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اپنی بہار دکھا رہی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کل شریف کی تلاوت کرنے والے کے نام آمال میں 56 تھاؤزنڈ نیکیاں درج فرمائے گا اور اتنی ہی خطائیں معاف کرے گا اور 56 تھاؤزنڈ درجات سے نوازا جائے گا یہ سنتے ہی اس آرابی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لقائے خاص سے بہرہ ور فرمائے جیسے آپ نے مجھے اس کی بشارت سے نوازا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کے راستے کی مسافت کے مطابق دور رکھے گا جس چکس نے نفلی روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی رضا و خوشنودی اور ایمان و ایکان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزہ کی آگ تھنڈی رکھے گا یہ تو عمیمی عمومی دنوں میں روزے رکھنے پر انعام ہے جب فضیلت والے دنوں میں روزہ رکھے گا تو کتنا عجر پائے گا جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کا رات دیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کا قیام یعنی نماز تراویر تم پر سنت ہے ایک حدیث ہے جس نے 363 بار سورہ اخلاص کی ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے رگ و ریشے اور مغز و استقوان کو آتش دوزک پر حرام فرما دے گا فرمایا جو کوئی شخص ماہ رمضان کی 23 رات کو سورہ انقبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قطعی طور پر جنت سے سرفراز فرمائے گا اگر تم قطعی طور پر جنتی ہونا چاہتے ہو تو ماہ رمضان المبارک کی 23 شب کو سورہ انقبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرو وہ جو امام دو رکاتوں میں ان دونوں صورتوں کی قرات کرے گا یقیناً جنتی ہوگا اور اس کے مقتدی جو اس کی اقتداء میں ہوں گے جنت کے مستحق ٹھہریں گے اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا ہی پڑھنا ہے نیز و مقتدی بھی جنتی ہوگا جو پڑھا ہوا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی بوقت افطار خوشی و مسررت کی کئی قسمیں ہیں بھوک کے دور ہونے کی خوشی روزہ کی نیت اور تراوی ادا کرنے کی استطاعت پر خوشی اللہ تعالی نے تمام پر کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی اس عنام پر خوشی اللہ تعالی کی رحمت کے نازل ہونے کی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی روزے دار پر بوقت افطار بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دوزک کے سائے سامنے ڈھال ہے جس طرح تلوار کی ڈھال حملہ آور کے سامنے سے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح روزے دار کی آگ سے بچاتا ہے جب نفس کو خوراک مہیا ہوتی رہتی ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور گناہوں میں دلیری دکھاتا ہے اس لیے اسے خوراک نہیں دینی چاہیے تاکہ گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو چنانچہ خواہشات نفسانیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنا نہایت مفید ہے روزہ شیطان کے لیے عذاب کی مثل ہے اس لیے کہ شیطان روزے دار پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارا جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگو میں خون گردش کرتا ہے اسے روزہ رکھ کر گرفتار کرو خجور سے روزہ افتار کرنا شعرات الاسلام میں ہے کہ خجور سے افتار سنت ہے اگر خجور دستیاب نہیں تو پانی سے افتار کرنا جو شخص پانی سے روزہ افتار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض دس نیکی عطا فرمائے گا دس خطائیں معاف ہوں گی اور دس درجے بلند ہوں گے رزق حلال سے روزہ افتار کرنا حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رزق حلال سے روزہ افتار کرتا ہے اسے ہر لکمہ کے بدلے ایک ایک روزے کا ثواب عنایت فرماتا ہے ہاں اگر افتاری کی چیز میں شک ہو تو قرض لے کر صحیح اور پاکیزہ چیز خرید کر روزہ افتار کرے افتار میں حسب عادت کھائے زائد کھانا مناسب نہیں اکیلا افتاری نہ کرے بلکہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ مل کر روزہ افتار کرے